اسلام علیکم کیا حال ہے مجھے یقین ہے آپ اور آپ کا خاندان دونوں محفوظ ہوں گے اور یہ انشاءاللہ محفوظ رہیں گے ہم ابھی آپ کو ایک ویڈیو دکھائیں گے یہ ویڈیو یقیناً آپ کا مائنڈ بدل دے گی اور مجھے یقین ہے یہ آپ کی زندگی کو بھی تبدیل کر دے گی لیکن اس ویڈیو بجانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ جو آپ کی سکرین پر ایک ریڈ نشان نظر آ رہا ہے آپ اسے ٹچ کر دیجئے اور یہ جو گھنٹی کا چھوٹا سا نشان نظر آتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر آپ اسے بھی پوش کر دیجئے یہ فیصلہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور یقیناً یہ وہ چینل ہے جو آپ اور آپ کے اہل خانہ کی زندگی بدل دے گا انشاءاللہ یہ میرا دعویٰ ہے اور تغرل کی اصل کہانی سنیے آج کل ترکی کا ڈرامے التغرل کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے یہ سیریز دوہزار شودہ میں شروع ہوئی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے ترکی سمیت پورے سنٹرل ایشیا میں دھوم مچا دی اس کامیابی کے ساتھ ہی ارتغرل کی مختلف اسلامی زبانوں میں ڈبنگ ہوئی اور یہ پوری اسلامی دنیا کا مقبول ترین ڈراما بن گیا یوروی اور امریکی ماہرین اسے ایک خاموش اسلامی انقلاب اور اسلام کا ثقافتی بم قرار دے رہے ہیں اور ان کا یہ خدشہ غلط نہیں کیوں کیونکہ اس ڈرامے نے پوری اسلامی دنیا کے سوئے و جذبات جگہ دی ہیں اور اٹھاون اسلامی ملکوں کے نوجوان اپنے اندر ایک ارتغرل کروٹے لیتا ہوا محسوس کر رہے ہیں یورپی میڈیا اس حقیقت سے واقف ہے لہٰذا یہ جانبوشکو ڈرامے کے تمام اداکاروں کی غیر اخلاقی تصافیر اور ذاتی زندگی کے منفی پہلو سوشل میڈیا پر وائرل کر رہا ہے تاکہ مسلمان نوجوانوں کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ارتغرل صرف ایک ڈراما ہے حقیقت نہیں لیکن لوگ اس کے باوجود اس ترک ڈرامے کے ساتھ اٹیش ہوتے چلے جا رہے ہیں میں نے خود بھی جذبات میں بہہ کر ارتغرل دیکھنا شروع کر دیا تھا اور پھر میں بھی اس سے متاثر ہوتا چلا گیا میں چار دنوں میں اس کی دو سو قسطیں دیکھ گیا جبکہ اس کی ٹوٹل پانچ سو قسطیں ہیں ارتغرل بے شک میکنگ اداکاری سٹوری افیکس کردار نگاری اور لوکیشن کے لحاظ سے ایک شاندار تخلیق ہے یہ کسی بھی طرح گیم آف تھرونز سے کم نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھے ہیں کہ ارتغرل کی کہانی نوے فیصد فکشن ہے میں کیونکہ زیادہ تک جگہیں خود وزٹ کر چکا ہوں اور میں نے ترک تاریخ بھی پڑھ رکھی ہے لہٰذا میں جانتا ہوں کہ ارتغرل کی اصل کہانی ڈرامے کی کہانی سے بلکل مختلف ہے اصل کہانی کیا ہے یہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں تو سنیے کائی اوگیر ترکوں کا ایک چھوٹا سا خانہ بدوش قبیلہ تھا یہ لوگ بھیڑیں چراتے تھے کالین بناتے تھے اور جڑی بوٹیاں کٹھی کرتے تھے تاہم ان کے مرش شاندار تلوار باز گھوٹ سوار اور بہادر ہوتے تھے یہ لوگ شام یعنی سیریہ کی مختلف وادیوں میں خیمے لگا کر رہتے تھے جب کسی جگہ پانی چارہ اور اناج ختم ہو جاتا تھا تو یہ خیمے اکھار کر آگے چل پڑتے تھے تیرمی صدی خوفناک جنگوں کی صدی تھی شام اور فلسطین میں سلیبی جنگیں چل رہی تھی سنٹرلیشے میں منگول اور سلجوک لڑ رہے تھے اور یورپ کی طرف سے بازن ٹائم بھی حملے کرتے رہتے تھے لہٰذا ہر طرف خون کی ندیاں بہر رہی تھی کائی قبیلہ اس خون خرابے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی شام بھاگ جاتا تھا اور کبھی موجودہ ترکی کے مختلف علاقوں میں چھپتا رہتا تھا سلیمان شاہ قبیلے کا سردار تھا یہ رکہ کے قریب کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا تو اس کا بیٹا التغرل قبیلے کا سردار بن گیا اور تغرل ایک بار جنگل میں جا رہا تھا اچانک اس کی ملاقات درویشوں کے ایک گروپ سے ہو گئی درویشوں کے ہیڈ نے اسے اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دے دی وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا درویش تھوڑی دیر اسے دیکھتے رہے اور پھر اس سے کہا کہ تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ دوہراد ہو اس کو جتنے نام آتے تھے اس نے اسی وقت بول دیئے درویشوں نے اس کی طرف دیکھا مسکرائے اور بھولے اے چرواہے جا یہ سارے ملک تمہارے ہوئے لیکن صرف ایک شرط ہے وہ اس نے حیرہ سے ان کی طرف دیکھا وہ بولے تمہیں اور تمہاری نسلوں کو یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ تم کسی قیمت پر اسلام اور ایمان کے راستے سے نہیں ہٹو گے اور تغرل کے پاس اس وقت اپنے گھوڑے کے لیے چارہ اور خیمے کے لیے دس فٹ کی زمین بھی نہیں تھے اس نے فورا سینے بہات رکھ کر ہاں کر دی درویشن نے اسے گھلے لگایا اور مبارک بات پیش کی درویشوں کے ہیٹ حضرت مہیو دین ابن عربی تھے ابن عربی نے ارتغرل کے گلے میں ایک تعویز ڈال دیا اور اس کی تلوار پر ہاتھ پھیر کر کہا یہ تلوار جب تک اسلام کے لیے اٹھتی رہے گی یہ کبھی تمہارے اور تمہاری نسل کے ہاتھ سے نہیں گرے گی اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ میری زندگی زیادہ نہیں میں دنیا سے چلا جاؤں گا یہ یاد رکھو میرے بعد میری قبر گم ہو جائے گی لیکن جس دن سین شین میں داخل ہوگی اس دن میری قبر دوبارہ ظاہر ہو جائے گی اور اس سین کا تعلق تمہاری نسل سے ہوگا اور اس سین کو میری قبر کے ظاہر ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیاں ملیں گے اور اس کے بعد دنیا تم لوگوں کے عروج پر حیران رہ جائے گی ارتغرل کو ابن عربی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی لیکن یہ پیشنگوئی تین سو سال بعد منوان پوری ہو گئے یہ پیشنگوئی کیا تھی اور یہ کیسے پوری ہوئی یہ میں آپ کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا اور یہ ایک انتہائی ایمان افروز واقعہ ہے تہاں میں واپس ارتغرل کی طرف آتا ہوں ابن عربی اپنے شاگردوں کے ساتھ حلب رمانہ ہو گئے جبکہ ارتغرل نے اپنا قبیلہ لیا اور یہ لوگ چرہ کھا کی تلاش میں انکرہ کی طرف رمانہ ہو گئے انکرہ کو اس دور میں انگورہ کہا جاتا تھا یہ لوگ سفر کرتے کرتے انگورہ کے قریب پہنچے تو پہاڑ کے نیچے خوفناک جنگ چل رہی تھی یہ لوگ پہاڑ پر کھڑے ہو کر جنگ دیکھنے لگے جنگ میں ایک فریق بری طرح مار کھا رہا تھا اور تغرل کے دل میں اچانک کمزور فریق کی مدد کرنے کا خیال آیا اس کے پاس چار سو گھڑ سوار تھے یہ لوگ اپنے گھڑ سواروں کو علپ کہتے تھے اس نے اپنے علپس کو اشارہ کیا یہ پہاڑ سے اترے اور کمزور لشکر کی مدد شروع کر دی یہ کمزور لشکر کے لیے غیبی مدد ثابت ہوئے جوانوں کو حوصلہ ہوا اور وہ پلٹ کر لڑنے لگے جنگ کی شیپ چینج ہو گئی ہارتا ہوا لشکر جیت گیا اور جیتا ہوا ہار گیا اور تغرل کو جنگ کے بعد پتا چلا اس نے انجانے میں سلجوک حکمران علاؤدین کی مدد کی تھی علاؤدین سلجوک منگولوں کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ ارتغرل کی مدد سے جیت گیا علاؤدین نے اس مدد کے بدلے ارتغرل کو سغوت شہر اور اس کی ساری وادیاں دے دی یوکائی قبیلے کو مستقیل علاقہ مل گیا ارتغرل اپنی امانداری بہادری اور وفاداری کے ویسے علاؤدین سلجوک کا مشیر خاص بن گیا سلجوک نے اسے جیب بھر کر نوازا اور تغرل کا انتقال سغوت شہر میں ہوا اس کا مزار بھی وہی ہے مجھے دوزہ تیرہ میں اس کے مزار پر حاضری کا اتفاق ہوا تھا اور تغرل کے بعد اس کی تلوار اس کے بیٹے عثمان کو مل گئی وہ بھی سلجوکوں سے جڑا رہا لیکن وہ زندگی میں زیادہ کمال نہیں کر سکا تاہم اس کا بیٹا اور خان اپنے دادا ارتغرل پر گیا تھا سن تیرہ سو میں سلجوک حکومت ختم ہو گئی تو اور خان نے اپنے والد عثمان کے ساتھ مل کر اپنی جاگیر کی حفاظت شروع کر دی یہ لوگ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے بورسہ شہر پہنچ گئے یہ بازنٹین امپائر کا بڑا شہر تھا اور خان نے یہ فتح کر لیا عثمان اس وقت بوڑا اور بیمار تھا وہ بورسہ کی فتح کے بعد ایک درخت کے نیشے بیٹھ گیا اور خان آگے بڑھا اس نے اپنے والد کا ہاتھ چھوما اور والد عثمان کے نام پر سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھتے عثمان غازی ایک سال بعد انتقال کر گیا اسے بورسہ شہر ہی میں دفن کر دیا گیا اور خان بھی بعد اساں بورسہ میں دفن ہوا مجھے وہ درخت جس کے نیچے خلافت عثمانیہ کے بنیاد رکھی گئی تھی اور عثمان غازی اور اور خان کے مزار پر جانے کا اتفاق بھی ہو چکا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کا اصل بانی اور خان تھا لیکن اورتگرل کی کنٹریبوشن کو بھی مصرد نہیں کیا جا سکتا یہ اگر اس دن انجانے میں علاؤدین سلجوہ کی مدد نہ کرتا اور اپنا قبیلہ لے کر آگے نکل جاتا تو آج تاریخ میں کسی جگہ اس کا نام ہوتا نہ ہی خلافت عثمانیہ کا نام ہوتا آپ قدرت کا کمال دیکھئے ایک چھوٹے سے اتفاق نے کس طرح دنیا کی سب سے بڑی اور چھے سو سال تک برقرار رہنے والی سلطنت کی بنیاد رکھتے لیکن ان سب کے پیچھے ایک شخص کی دعا تھی اور وہ شخص تھا حضرت محید دین ابن عربی دنیا کے جو لوگ دعاوں کے منکر ہیں ان کے لیے التگرل کی کہانی التگرل کی مثال کافی ہونی چاہیے ایک صاحب نظر کی نظر ارتگرل جیسے چرواہے کو اتنا عظیم بنا دیتی ہے کہ اس کی نسل چھے سو سال تک دنیا کے تین برعظموں پر حکومت کرتی ہے اور آپ مزید برکت دیکھئے اس شخص کے نام پر بننے والی ڈراما سیریز بھی مقبولیت کے ریکارڈ توڑ دیتی ہے آپ کو دوا کا اثر جاننے کے لیے مزید قسم سال کی ضرورت ہے ہم اب حضرت محید دین ابن عربی کی پیشین گوئی سین اور شین کے تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اور خانہ کعبہ کی چابیوں کی طرف آتے ہیں اور آپ یہ سب کچھ انشاءاللہ ہماری اگلی ویڈیو میں ملائزہ کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو آپ اسے کسی نہ کسی کے ساتھ روش شیئر کیجئے گا یہ انشاءاللہ کسی نہ کسی کا مائنز روش شینج کرے گی موسیقی